موسیقی اتر پردیش کے شیطا پر میں آج پرتیسٹیٹ سیکرٹ ہارڈ انٹر کالج میں انبیسٹیچر سرمینی کا ایوجن کیا گیا جس میں مکھے اتیتی کے طور پر اچین مہروت تراؤ پستیت رہے ساتھ میں بیسسٹ اتیتی کے طور پر پاون مشرا جی موجود رہے ہیں کارکرم کو سمبودھت کرتے ہوئے بڑے بھاوکسر میں انہوں نے کہا کہ انہوں کو بہت ہی گرم محسوس ہو رہا ہے کہ جس بیدیالے میں کبھی وہ پڑھا کرتے تھے آج اس بیدیالے میں بطور چیپ گیس آمنتیت کیے گئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں اس کارکرم کے آیوجن میں بچوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے کئی کارکرم پرستت کیے گئے بچوں میں ایک الگ ہی ارجہ اومنگ دکھائی دے رہی تھی وہیں اچین مہروتہ نے سیکرڈ ہارڈ سکول کے انشاثن کی جم کر تاریب بھی کی فادر انیل پارکر نے بچوں کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ جیبن میں انشاثن جروری ہے محنت کرتے رہیے ایک دن سفلتا جرور ہاتھ لگے گی سیتا پور سے روحش شکلہ کی ریپورٹ محنت کرتے ہوئے کہ محنت کرتے ہوئے کہ آج آپ پاس آگے پاس آگے پاس آگے کیا کرتے ہوئے کہ آج سگرہارٹ انٹر کالنگ نیپالاپور کے انیویسٹیشار سیرمانی میں میں یہاں اپسٹیت ہوا تھا اور جس میں ہیڈ بوئی ہیڈ گرل اور جو بھی سٹوڈنٹ سیلیکٹیڈ ہوتے انہیں بیچ لگا کے ہم لوگ نے ایک ان کی سپانس بیلٹی کو ان کو ساپ کر ان کو شک کامنائی دی ہیں اور یہاں پر یہاں کے فادر مسٹر انیل پارکر جی اور جو ہیڈ مسٹرز ہیں میرے چھوٹے بھائشی پاون مشرا جی یہاں اپسٹیت تھے اور کیونکہ میں تو یہاں کا پاس آؤٹ ہوں یہاں کا پڑھا ہوں میں انٹر یہاں سے پاس آؤٹ ہوں تو یہ گرب کی انبوتی تھی میرے لیے کہ اسی ودیالے میں آج میں چیپ گست کے روپ میں تھا جس ودیالے سے میں نکلا جس نے ہی مجھے دشا دکھائی ہے اور جس دشا پر چل کر میں آج یہاں تک پہنچا ہوں تو میں ریسپیٹڈ فادر کا ہیڈ میسٹرز کا اور ٹیچرز کا بہت آبھار ویک کرتا ہوں دھنواد ویک کرتا ہوں اور اس سیرمنی میں جو دیکھنے کوئی ڈسپلین ملا اس ڈسپلین کے لیے اگر کوئی جانا جاتا ہے تو سگرہ ہٹ اسکولی ہے کیونکہ میں ابھی ایک دیکھ رہا تھا کہ ابھی جب نیشنل ایم تھم شروع ہوئی تو ایک چھوٹی سی بچی اپنے کلاس سے نکلی تھی لیکن جیسے ہی نیشنل ایم تھم کے ورڈ شروع ہوئے وہ وہیں پہ اسٹے ہو گئی اور پوری نیشنل ایم تھم وہیں پہ اسٹے ہونے کے بعد تب وہ آگے بڑھی تو یہی ڈسپلین سگرہ ہٹ اسکول ہمیں سکھاتا ہے تو میرے لیے یہ فکر کا وشے تھا کہ میں آج یہاں ہوں میں سارے سٹوڈنٹس کو دھیر ساری شکامنائے دیتا ہوں ریسپیٹڈ فادر اور ہیڈ میسٹرز کا آبھار ویک کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلا کر ایک نئی انبوتی دینے کا کام سر آج اس کاریکن کے بارے میں ہمارے لیے تو بہت گروھ کی بات ہے ہم خوش ہیں کہ جو ہمارے لیڈر ہیں وہ ادھارن کے روپ میں ہمارے سکول سے جو پڑ کے نکلے ہیں وہ آئے ہیں ہمارے بچوں کو بتانے کے لیے کہ لیڈرشپ کتنی جروری ہے شروعات ہوتی ہے ہمارے سکول سے ہم سکھاتے ہیں اور پھر دیرے دیرے چل کے آگے نکلتے ہیں سر ہمیشہ سے سیکریٹھارٹ کی ایک الگ لوری رہی ہے ایک الگی چمک رہی ہے میرے ٹائم میں بھی تھی اور آج بھی ہے اس کے پیچھے کیا گارن ہے ہمارے ٹیچروں کا جو ہمارے ٹیچر محنت کرتے ہیں شروع سے ان کو میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کیونکہ جو ہم بڑھتے ہیں شروع میں آگے بڑھتے ہیں بچے کو ایک ادھیاپکی ہے گروی ہے جو انگلی پکڑ کے آگے بڑھاتا نکال جاتا ہے اور اگر وہ صحیح ہے شروع میں وہ اگر اپنے کرتب کو سمجھتا ہے تو ہمارے بچے آگے نکلتے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس آگے نکلتے ہیں اچھے سٹیزنز بڑھتے ہیں سب سے خوشی کی بات یہ ہے سٹوڈنٹس میں کوئی سندیش سندیش یہی ہے یہاں کے اس محول کو دیکھ کر ڈسپلن لانا اپنے جیون میں جروری ہے چاہے کوئی بھی شیطر ہو اگر ہمارے میں ڈسپلن نہیں ہے تو سب بیکار ہے ہم ڈسپلن رکھیں گے تو ہم کئی کئی اچھائیوں تک پہنچیں گے جو ہم چاہتے ہیں جیسے سر نے بطایا جو ہم چاہتے ہیں ہمارے دل میں ہیں ہم بننا چاہتے ہیں ہم بنیں گے جرور بنیں گے کیونک کوشش کرنی ہے پیچھے نہیں ہٹنا ہے اور اپنے جیون میں ڈسپلن آگے سر اگر اس کارکر میں آپ شریک روٹ کیا کہنا چاہئے پہلی بات تو میں میں اپنے بڑے بھائی شریہ چین بھائی کو دھنواد کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہاں پہ سکول کو ٹائم دیا انہیں بزی شیڈول میں بھی لیکشن کا شیڈول بہت ٹائٹ ہے اس کے بعد یہاں پہ ٹائم دیا اور میں یہ بھی بتان چاہوں گی کہ شریہ چین بھائی اور میں ہم دونے یہاں پاس آؤٹس ہیں اور یہ ایک اسٹوڈنٹ کے لئے جب کتنے فقر کی بات ہے کہ وہ اپنے ہی پڑے ہوئے انسٹوڈیوٹ میں اگر گیسٹ کی طرح انبائٹ ہوتا ہے اور انہی ٹیچرز کے بیچ انہی بچوں کے بیچ اپنی باتوں کو لائت اکسیبنس کو اپنے کا موقع ملتا ہے تو ہم لوگ گیسٹ کی طرح آئے تھے لیکن جیسے کیمپس میں گھسے تو وہ ساری فیلنگ الگ ہو گئی بلکل یہی لگا کہ ہم لوگ یہاں کے سٹوڈنٹ ہیں اور ہر جگہ بولنے میں کوئی ہزیٹیشن نہیں ہوتا ہے کوئی بات نہیں ہوتی دسیوں زار کے سباہ میں لیکن یہاں پہ جب بولنا شروع گیا تو ایک الگ محول تھا الگ فیلنگ تھی یہی لگا تھا کہ میں یہاں کا سٹوڈنٹ ہوں اور میں کوئی سپیس کمپیٹیشن دے رہا ہوں ایک نرمسنس تھی ساتھ میں ایک راؤڈ بھی تھا کہ سکول سے یہاں پڑے ہوئے ہیں اور سکرڈ ہٹ کا بچہ ہمیشہ آلک چمک کے آتا ہے کیوں کیونکہ یہاں کے ڈسیپلین اور اکیڈمکس کو مینٹین کرنے کے پیلرز ہیں اپنے ٹیچرز تو ٹیچرز کے پردی رسپیکٹ رکھنا اور ہمیں ان سے سیکھنا اور ان کے سٹکٹ بیہیویر کو سمجھنا کہ یہ ہمارے لئے آگے جو ہے مائی سٹرنٹھ اور ہماری پاور کے روپ میں نکھر کے آئے گی آج نہیں تو کل ہی بات سمجھ میں آئے گی اور جو چیز سیکرڈ ہارڈ میں سیکرڈ ہارڈ کا نام نہیں ہے یہ فیلنگ کا نام ہے یہاں سے پڑ چکے ہیں وہ بچے بہتر اس کو جانتے ہیں یہ یہ کہ سب بہی بچوں کو شب کام لے اور فادر نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا اس کی میں فادر کو پرنام کرتا ہوں سارے ٹھیکنٹ سٹاف کو سب کو شب کام لائیں اور زگزگ موسیقی موسیقی